اب دیکھو ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان ہوتا ہے عقیدہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں تم بیداتی ہو تمہارا ایمان ہی چھیک نہیں ہے تمہارا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کی نماز کیسے صحیح ہو سکتی ہے بیداتی کی نماز تو ہوتی نہیں ہے بیداتی کی نماز تو ہوتی نہیں اور تم آل سنت کو بیداتی بھی کہتے ہو مشرق بھی کہتے ہو اور جو بیدت کی تمہاری تعریف ہے وہ خود بیدت ہے کہ رسول اللہ نے نہ کیا وہ صحابہ نے نہ کیا وہ کہانا وہ بدت ہے اس پہ کوئی دلیل پیش کرو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تو لہٰذا بدت کی تری بھی تمہاری بدت ہے پھر کہتے ہو جو جناب یا رسول اللہ پکارے وہ مشرک ہے جو غیر میں پکارے وہ مشرک ہے جو دور سے پکارے مشرک ہے اس پہ دلیل پیش کرو ایک آیت پیش کرو ایک عدیس پیش کرو یہ بھی تمہاری بدت ہے بدتی تم خود ہو ایک بھی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے جن جن باتوں پر امت کو مشرق اور بیدتی بناتے ہو ایک بھی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے بیدتی تو خود دو تو جب تم بیدتی ہو تو پھر تمہاری نماز کیسے ہوگی رفعیدین کرو یا نہ کرو اس وجہ سے ہمارے جو سنی بولے بالے مسلمان ہیں وہ رفعیدین کے مسئلے کی وجہ سے اپنا ایمان زیانہ کریں یہ یہ مسئلہ چھیڑ کے یہ لوگ یہ ایمان کے ڈاکور رفعیدین کا مسئلہ چھیڑ کے آل سنت کے بولے بالے جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں ان کے ایمانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اس وجہ سے کر کے آپ پہلے کہیں اپنا عقیدہ ثابت کرو یہ دیکھو قرآن پاک کیا کہتا ہے شہید کے بارے میں یہ میرے سامنے قرآن مجید ہے یہ جو سعودیہ والے دیتے ہیں اور صلاح الدین یوسف ان کا عالم ہے اہل دیسوں کا اس نے اس کی تفسیر کی اب میں ثابت کرتا ہوں ان کی اس تفسیر سے کہ یہ قرآن کے مخالف ہیں صحابہ کی توہین کرنے والے ہیں رسولہ کی توہین کرنے والے ہیں گستاخ ہیں بیعدب ہیں یہ میں ابھی پیش کروں رہا تو بتائیے گا کہ جس بندے کا یہ عقیدہ اس کی نماز ہے اس کی نماز ہو جائے گی یہ فتوہ عوام نے دینا ہے عوام علیہ السنت آپ دیکھئے قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُكْتَرُ فِي سَبِاللَّهَمْ وَاتِ بَلْ اَحْيَا وَلَا كِلَّا تَشْرُو جو اللہ کرامیں مارے جائیں قتل کر دیجئے انہیں مردہ نہ کہو انہیں مردہ لا تقولو انہیں مردہ نہ کہو اللہ فرماتا ہے مردہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی سمجھ سکتے نہیں ہوں وہ زندہ ہیں انہیں مردہ مت کہو اب اللہ کا یہ فرمان ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُكْتَلُ فِي سَبِاللَّهَمْ آپ دیکھئے اس بندے نے کیا تفسیر کی ہے یہ تیرہ سو پانچ نمبر صفح ہے سورہ زمر ہے آیت نمبر ہے پہنٹالیس اب اس نے جو تفسیر کیا ہم یہ چیلنج کرتے ہیں اس تفسیر کو قرآن سے حدیث سے یا جتنی بھی قدیمی تفسیر ہے ان سے کسی تفسیر سے اس تفسیر کو ثابت کرو اگر ثابت نہ کر سکو قرآن کے بھی خلاف ہو بے عدبی تو ان بھی ہو تو پھر مانو کہ ہم بدعتی ہیں اور بدعتی کی کوئی نماز قبول نہیں ہے تو لہذا رف الیدین سے زیادہ اپنے عقیدے کی فکر کرو اور عوامی علی سنت کے ایمانوں سے مت کھیلو یہ دیکھو کیا لکھتا ہے کہتا ہے جب یا علی مدد یا یا رسول اللہ مدد کہا جائے یہ کس کا ذکر کیا حضرت علی کا رسول اللہ کا آگے کہتا ہے اسی طرح دیگر مردوں سے لا حول ولا خورت دیگر کا کیا معنی ہے علاوہ اور کہتا ہے اسی طرح دیگر مردوں سے یعنی جن کا پیچھے ذکر ہوا وہ بھی مردہ ہیں ناؤزباللہ حضرت علی نبی پاک بھی اور اسی طرح دیگر مردوں سے استمداد و استغاثہ کیا جائے مثلا یا شیخ عبدالقادر جلانی شیعہ للہ تو پھر ان کے دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں آپ دیکھو اس نے تینوں ہستیوں کو مردہ کہا رسول اللہ کو مردہ کہا حضرت علی کو مردہ کہا اب بتائیے مولا علی شریف خدا شہید ہیں یا نہیں علی پاک شہید ہے نا تو شہید کو مردہ کہنا یہ قرآن کے خلاف ہے یا نہیں بیدبی ہے یا نہیں گستاخی ہے یا نہیں اب یہ بدبخت یہ قرآن کے بہانے کس طرح گمرائی اور دلالت اور گستاخی پھیلا رہا ہے ایمان برباد کر رہے ہیں اپنا تو ہو چکا دوسروں کا بھی گول کر رہے ہیں اور رفل یدین کے مسئلے پر لوگوں کو ایمان برباد کر رہے ہیں اب ہم چیلنج کرتے ہیں ہم تمہیں ٹوڑی دیں گے اگر اس تفسیر کو تم قرآن سنت اور کسی بھی سلفی تفسیر سے ثابت کر کے دکھاؤ اور یہ توہین نہیں ہے گستاخی نہیں ہے رسولہ کو مردہ کہا گیا یہ پانچ وقت پانچ نمازیں پڑھتے ہیں اللہ نے پچاس دی تھی بخاری شریف ہے جب عقیدے کی بات ہے تُنہیں بخار چڑھ جاتے ہیں پوچھئے اللہ نے کتنی نمازیں دی تھی پچاس پانچ کیسی ہوئی جی یہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام بھی سال نہیں کر گئے تھے نبی پاک فرماتے ہیں مسلم شریف کے اندر میں گزر رہا ہوں شبی مراج موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں بیت المقدس کے اندر موسیٰ علیہ السلام موجود ہے اور اسی طرح چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ایک فوت شدہ قبر والے نبی کے ذریعے سے پچاس کی پانچ نمازی ہوئی ہیں اب کس موں سے یہ پانچ نمازیں پڑھتے ہیں پچاس کیوں نہیں پڑھتے ہیں کہ جی فوت شدہ سے مرد مانگنی شرک ہے تو رسولہ نے کیوں نہیں کہا آپ تو فوت ہوگئے ہیں اب آپ سے مرد شرک ہو جائے گی اگر موسیٰ زندہ ہے بعد از وصال مرد بھی کر سکتے ہیں تو بتائیے جو رسولہ کو مردہ کہے مولا علی شرک خدا شہید کو مردہ کہے وہ گستاخ نہیں ہے بیدب نہیں ہے ایسوں کی نماز ایب بیدتیوں کی گستاخوں کی اس وجہ سے پہلے ان سے ایمان کی بات کرو عقیدے کی بات کرو پھر دیکھو میں یہ بھی سوال کرتا ہوں